تو میری نظر گھری پہ ہوتی تھی کہ میرے کہیں اٹھارہ منٹ وہیں ختم نہ ہو جائے پانچ پانچ منٹ کر کے وہ میں ہفتے پہ ڈیوائیڈ کرتی تھی تاکہ میری بات چیت ہو جائے سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کے ہوتی تھی جس کی عمر بہت چھوٹی تھی چودہ پندرہ سال تھی تو وہ مجھے بہت اس نے بھی وہ وقت میرے سے زیادہ تقنیق میں گزارا تو میری جب والدہ کی آخری دن تھا تو میرے والد اس دن کوٹ گئے تھے تو ان کو وہاں پتا چلا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے انہوں نے بہت کوشش کی منت کی سماجت کی وہاں کی جیلر کی کہ ایک منٹ میری بات میرے گھر والوں سے بچوں سے کرا دو کہ میں اپنی وائف کو دیکھنوں سے بات کرنوں یا پتا کرنوں ان کا کیا حال ہے وہ نہیں کر سکتی اس لیے آج آپ کے لیے ہم ویڈیو کال کی سہولت لے کر آئیں اور میں جیل خانہ جات کی آئی جی صاحب سے یہ کہوں گی کہ اس کو پورے پنجاب کی جیلز میں اگلے مہینے کے اندر اندر اس کو انپلیمنٹ کیا جائیں میں گئی تھی آج دیکھنے کے لیے جہاں کچھ حضرات اپنی فیملیز کے ویڈیو کال پر بات کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ینگ قیدی تھا بچارہ وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا چھوٹی بچی سے ساتھ اس کی وائف بیٹی تھی اور ایک اور بڑا خوش ہو کے اس کے فیملی بھی خوش کے وہ ویڈیو کال کر رہے تھے تو مجھے یہ کافی تو نہیں ہے لیکن کچھنے جب آپ کو اپنے پیاروں کی یاد آئے اپنے بچوں کی یاد آئے اپنے والدین کی یاد آئے اپنے بہن بھائیوں کی یاد آئے تو کم از کم آپ کے پاس ایک سہولت مردود ہے ہفتے میں دو دفعہ بیس پیس منٹ کی ایسے ہی ہے نا تو چالیس منٹ ہفتے کے آپ کو مل جائیں گے تو شاید یہ لمحات میں آپ کو کچھ سکون کچھ خوشی جو ہے وہ میسر آسکے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جو بہنے بھائی بزرگ یہاں ویٹھے ہیں اپنی مرضی سے یہاں کوئی نہیں آتا کبھی انسان سے کوئی غلطی ایسی سرزرد ہو جاتی ہے کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آئی جی جیل کے ساتھ بیٹھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میں اس طرح کا کوئی ایک ہم بہتری اصلاحات لے کر آئیں کہ آپ کو یہاں پر ان دیوانوں میں بند کرنا مقصود نہ ہو آپ کو ایک بہتر شہری بننے میں آسانی ہو اور آپ کو آپ کو اچھے ہنر سکھائے جائیں تاکہ جب بھی آپ اس جیل سے باہر نکلیں اللہ تعالیٰ کرے یہ ازمائش کبھی کسی پہ نہ آئے تو جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو آپ ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہوں آپ باعزت شہری بنیں میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کریں اور اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ایسا ہے یہاں پر چوبیس گھنٹے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں آئے کیوں آئے کیسے آئیں اور پھر ہمارے قانون کے نظام میں اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو ہمارا نظام قانون ہے یہ طاقتوروں کیلئے کمزور ہے اور جو بے گناہ ہیں اس کے لئے یہ بڑا صف ہے تو میری میں اپنی جو بشری ہے ان سے بھی یہ بات کروں گی کہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کی فرامی کے لئے ہم اگر کچھ کر سکیں تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا مجھے ابھی یہاں پر پھر میں ابھی یہاں پر بیس ویڈ کے ہسپتال کا بھی افتتاح کر کے آئی ہوں اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں انہوں نے بہت بڑا اچھا ہسپتال بنایا جو پنجاب گورنٹ کے پاس ہے ہمارے وقت میں یہاں پر ایک کمپاؤنٹر ہوتے تھے جو بلڈ پرشیر وغیرہ چیک کرتے تھے تو اچھا ہے چار ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر ایک چھوٹا سا آپریشن تھییٹر بنایا ہے یہاں پر مختلف طرح کی وارڈز بنائی ہیں تاکہ آپ کو تکریف نہ ہو اور اگر آپ کو خدا مخواستہ اگر کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو فوراً اس کی قریب میں اس کی سہولت جو ہے وہ ملے پھر میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملیز جب آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں جب وہ آپ کو ملنے آئیں تو کم از کم با عزت طریقے سے اس کا بندوستولہ تاکہ ان کو بھی تکریف نہ اٹھانی پڑے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجرم نہ ہو میں آج پنجاب بھر کے قیدیوں کی قید میں سزا میں تین ماہ کی معافی کا کمی کا اعلان کرتی اللہ کا شکر ہے اور ایک سو پچپن قیدیوں کو جو پندرہ کروڑ سے زائد دیت کی رقم تھی جس کی وجہ سے جس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے تھے تو ان کی وہ دیت کی رقم ادا کر کے جس میں ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے باقی روزے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھ سکیں گے اور اید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملائیں گے میری پھر آپ سب سے یہ آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کریں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کریں اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارا نظام قانون ہے جو ہمارا قانون کا نظام ہے عدل کا نظام ہے اس میں بہتری آئے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی مصیبت برداشت نہ کرنا پڑے اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف کریں گے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ میر بانی